اسلام علیکم میں ملکم بیک ٹو مائی چینل ایسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے میری دعائیں کہ اللہ پاکہ آپ سب کو خوش رکھے سب مسکراتا لگے آمین سوم آمین تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گے اپنی آبائیز کی کلیکشن آئی ہوبکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ سب سب پہلے آبائیز ہے جو کہ میں آن لائن آرڈر کرتا موسٹی چوہ بائیز ہے یہاں پہ اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گے وہ میں نے آن لائن ہی آرڈر کرتے ہیں بیکرون میں آپ کو بچے دکھ رہے ہوں گے کیونکہ جب بھی ویڈیو بانے لگے بچوں نے تو مسٹھی انٹری مارنی ہوتی ہے یہ دو کلرز کا بائیز ہے گولڈن سیلور سائز کا یہ شیئر ہے بیج کیا سکتے ہیں بات کیونکہ شائننگ چوف میں ہے تو اس لئے اس کے کلر کی سیئی سمجھ نہیں آتی بات بہت ہی پیارا سا کلر کومبو ہے چاہیں تو آپ اس کے ساتھ بیل پی آرڈر کر سکتے ہیں میں نے بیل پی آرڈر نہیں کیا تھا میرے میں میری سیسٹر نے یہ ویڈیو ریتا سے آرڈر کیا تھا اور اس کا ٹیگ میں آپ کو دکھا دوں گے انسٹرگرام پر ان کا جو پیج ہے وہ اسی نام سے ویڈیو ریتا لکھیں گے تو آج اگر ریزنیبل آباز ہیں بات کبھی کبھی ایکسپنسیو بھی ہوتے ہیں سمٹائمز آفز بھی لگ جاتی ہیں اس کے ساتھ ہم نے دو دو سکافز لیا تھے ایک پلین تھا اور ایک میں ٹو کلر سے یہ سیکین اب آیا ہے اور یہ بھی اسی سائٹ سے ہم نے لیا تھا یہ جراف ٹائپ کا ہے اور جراف کی جیسے سکین ہوتی ہے اس کی تھیم پہ آپ کہہ سکتے ہیں بات کلر ٹھوہ سا ڈیفرینٹ ہے بلاک ہے انڈ سیلور ہے یہ کولر والا ہے اس کے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیلٹ ہے اس کا دوپرٹہ پلین بلاک ہے اور سائٹ سپیس کے جونسی ہے یہ اسے پائپنگ ٹائپ جو لگا ہوتا ہے کناری وہ لگی ہوئی ہے کولر ہے اس کے بڑے بڑے سے بیٹن اس کے بھی نہیں ہے اس کا بیلٹ ہے اگر آپ چاہے تو بیٹن لگوا سکتے ہیں ہم نے نہیں لگوایا تھے کیونکہ کافی بیڑا کھولا سائز تھا اس کے ساتھ جی ہوتی ہیں دو پوکٹس اور پیشلے دنوں آج کل جو ہے وہ ٹرین بھی ہے پوکٹس کا تو اس آبائے کا سب سے بڑا ایشو ہے کپڑا ہے بہت زیادہ موٹا ہے آپ انٹرز میں اسی ری یوز کر سکتے ہیں بہت سمرز میں امپوسیبل بہت سے شانتون کہتے ہیں میں مجھے نہیں بتا ہے اسے انگلیش میں کہتے ہیں بہت کافی تھک سا کپڑا ہے آئی تنگ وینٹرز کے لیے بیسٹ ہے اور یہاں پہ تو خارسنی سردی ہوتی نہیں آفیسز میں اسی وقت لگے ہوتے ہیں تو چلے ارجس ہو جاتا ہے بہت اگر آپ باہر سے بہت سکتے ہیں تو گرمی سے بہت برا حال ہو جاتا ہے تو میں نے اسے ہارڈلی 3-4 ٹائمز یہ یوز کیا ہے تائف گیٹ ہے ہم لوگ تھی وہاں پہ تو چلے موسم اچھا ہوتا ہے تو وہاں بھی یوز کر لیا تھا ادر وائز یہاں پہ بہت زیادہ جرمی ہے تو پھر حال یوز نہیں کیا تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی میں بایا ہی پہنتی ہوں کیونکہ بندہ کمفرٹی بر رہتا ہے تو وہاں پہ انشاءاللہ پہننوں گی سردیوں میں تو یہ ہے اس برینڈ کا لوگو اگر آپ یہ ہی ٹائپ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ پہ مل جائے گے اس کی پرائز تکیبن 300 کی قریب ہے ڈلیوی چارجز آپ کو پہ کرنے پڑتے ہیں بہت اگر کبھی کبھی کوئی اوکیین ہوتا ہے کوئی ان کی سیلیبریشن ہوتی ہے تو آپ کو فری دلیویری کا اپشن بھی مل جاتا ہے تو یہ اندر سے سیلور سا ہے تو میں آپ کو یہ بھی دکھایا تھا دوپٹے ان کے زیادہ تر سیمپل اور پلین ہی ہوتے ہیں یہ تھرڈ اب آیا ہے اور یہ سیم برینڈ کا ہے اور اس کا یہ ہے کہ ایک سائیڈ امبروائیڈڈ ہے دوسرے سائیڈ تھوڑی سی جون سی او پلین ہے اس کے سلیوز میں جو ہے آگیا ہے وائٹ کارر کی پٹی لگیو ہے اور ساتھ میں جو امبروائیڈڈ ہے وہ بھی ہے یہ بھی کولر والا ہے اس کے ساتھ یہ دوری سی ہے لیک بیل ٹائپ ہے اگر اس کا بیلٹ اس کے ساتھ ایسے ہی آیا تھا آپ یہاں سے اسے بان سکتے ہیں ویسے تو 58 سائز اور 56 دونوں سائز مجھا آتے ہیں بیٹ سیم برینڈ کے اب آیا میں 58 جون سے بہت زیادہ بڑا ہو جاتا اور 56 جون سے وہ چھوٹا ہو جاتا اور 57 تک ہر کوئی سائز ہوتا نہیں ہے میں جب پر ایک اسٹرمائز بروایا کرتی تب میں 57 سائز ہی بنواتی تھی تو یہ بھی کافی اچھا اس کا کپوڑا بہت زیادہ دست ہے اور دوپٹہ اس کا بھی سیمپل سا ہے بس اس کے ان پر یہ وایٹ ایک پٹی لگی ہوئے ہیں تو یہ میرا ریسنٹ آبایا ہے اسے لیکن میں تقریباً ایک ڈیڈ ماہ پہلے لیا تھا پہلے ایک مانگوایا تھا تو وہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا دوسرا آ گیا تھا تو پھر میں نے چینج کر کے یہ مانگوایا تھا مجھے شیپنگ خود پہ کرنی پڑی تھی ریٹرن کے لیے بھی زیادہ دہتر جو شوپنگ ہے وہ آن لائن ہی ہوتی ہے تو یہ پلین بلاک ہے اور اس کا بھی کالر ہے اور اس پہ بیڈز ورک ہے بیڈز ورک تھوڑا سی ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کیرفو رہنا بڑھتا ہے بس یہ کہ بیڈز اتر اگر ایک اترے گا تو پھر بعد میں سارے ہی اترنا شروع رہتے کیونکہ یہ آر سے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس مجھے سے اس کا یہاں پہ ایک بٹن ہے اور یہ فل بٹنز بلاب آیا ہے کافی کمفیٹیبل ہے اگر آپ تھوڑے سے موٹے پتلے بھی ہو جاتے ہیں تو چل جاتا ہے یہ کہ یہ کافی سمارٹ لک دیتا ہے اور یہ دالینہ برینڈ کا ہے یہاں پہ جو اس کا برینڈ ہے میں نے لکھا اور یہ دگری مجھے 200 سمتنگ میں ملا تھا اس کا جو کفز ہیں یہ پنگ کرر کے ہیں تو مجھے کافی اچھا کمبینیشن لگا تھا اس کا دوپٹا جونسا ہے وہ بھی بلیک ہے اس پہ کوئی بیڈز بغیرہ نہیں لگے اور کافی اچھی لک دیتا ہے یہ بھی اور یہ دوپٹا بھی آپ کو دکھا دوں کہ یہ سمپل سا ہی ہے بس اس پہ جو لوگوں لگا ہے ان کا وہ ہے اس پہ پنک کلر کا اگر ایسی ورڈر ہوتا تو شاید اچھا لگتا برٹ یہ پلین ہے یہ فیفتہ بایا ہے یہ مرے ہزبن نے مجھے لے کے لیے تھا فلمنگو سے یہ بیچ کلر کا آب آیا ہے اور اس پہ یہ سندھی کڑھائی کہتے ہیں شاید پاکستان میں ایسا سندھی ڈھانکا ہوا کرتا تھا اب تو خیر پہلے میں سیکھتے جی تو مجھے یاد ہے اب تو یہ سب کڑھائیاں دیکھے ہوئے بھی ایک زمانہ ہو گیا تو یہ بھی کافی اچھا ہے بہت کمفٹیبل ہے اس کا سٹوف جو ہے وہ لیلن ہے تو گرمیوں کے لیے بیسٹ ہے اس کے جو سلیوز ہیں وہ بھی ان پہ ایمبرویٹری ہے انہیں خوڑ کر اس کا سٹوف بھی ایسا ہے اگر آپ اسے آئرن نہیں بھی کرتے تو شل جاتا موسٹی جو میری آبائیاز ہیں اگر آپ انہیں آئرن نہیں کرتے تو بھی ضروری نہیں پڑھ ہوتا ہے اور اس لیے میری ایزی رہتا ہے کیونکہ جب آپ ایمبرویٹری آبائیاز واش کریں گے اور انہیں پھر آئرن کریں گے تو آپ کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا اس کا جو دوپٹا تھا بیش کرر کا تھا اس کا سٹوف بہت زیادہ پچھلا تھا اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ یہ نیوی بھول دوپٹا کر لیا کیونکہ میں پاس اس جو فرسٹ آبائیاز تھا اس کے ساتھ چار یا تین دوپٹے ہیں اس وجہ سے اور یہ سے کافی اچھا میچ ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ وائٹ کیونکہ بہت تین ہے بہت لائن سٹوف ہے تو بہتر ہے کہ میں یہ کرنا اس کے بعد یہ روو بھی آبائیاز ہے یہ میں نے پہلنے بھی فرنگ وڈاک میں لکھایا تھا یہ امریلہ ٹائپ ہے اور یہ جو انسہ ہے میں جب بھی ویکسین کیلئے جاتا ہوں یہ وہ آبائیاز پین کیونکہ اس کے سلیپز کافی کھولے ہیں اور بہت ایزی رہتا ہے بہت کھولا سا یہ آبائیاز ہے اور اس کا لیندھ کافی جارہا تھی تو میں نے کٹھوالی تھی 58 تھا بہت پھر بھی بہت زیادہ بڑا گھیر ہے اس کا اب دیکھیں اسے امریلہ ٹائپ کہتے ہیں اندر جیسے بھی کپڑے پہنے ہو بس کام چل جاتا ہے بات اس کو مشینوں واش کرنے کی وجہ سے اس کے سٹونز جون سے وہ گیر گئے ہیں باقی طور ہم دلا یہ ٹھیک ہے اور یہ اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا ہے سم ٹائمز ہی میں اسے یوز کرتی ہوں اس کے علاوہ یہاں پر میرے کچھ ہبائیز ہیں جو کافی پہلے کے ہیں پانچ پانچ چی سال پہلے اور وہ میں آپ کو صرف اس سے دکھا رہی ہوں کیونکہ یہ میں نے کسٹمائز بنوائی تھے فیفٹی سیون سائز ہے ان کا اور آپ دیکھیں ان پر جو ورک ہوا وہاں ہے بہت ہی زبردہ بہت زیادہ یوز کی ہے میں نے یہ اب آئی اور ان پر امپرویڈری میں نے کسٹمائز کروائی تھی اور بہت ہی پیاری سی تھی بٹ یہ یہ کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے یہ بلا بایا تو تقریباً دس سال پھرانا ہے آپ دیکھیں بڑی اس کا ورک پھر بھی وہیں پہ ہے تھوڑا بہت چینجز تو خر آئی جاتے ہیں پڑھے پڑھے اور یہ آبائے میں اتنے زیادہ یوز نہیں کرتی بہت رفتی اگر بارش ہوئی ایسا کچھ تو پھر پیل لیتی اور درواز ایسے ہی پڑھے رہتے ہیں اور اتنا بیارہ کام ہے کہ انہیں پھینکنے کا بھی دل نہیں کرتا یہ بڑا بھی روبی بوتیک کا ہی آبائے ہے یہ بھی کافی اچھا کام ہے اس پہ ان دونوں آبائیس کے بیک پہ اچھا کام ہو تو میں نے کہا میں آپ سے یہ بھی شیئر کر دیتی ہوں کافی سارے آبائیس میں پاکستان میں کارگو کر دیا تھے کیونکہ میں یہاں پہ اب کتنے پہنوں گی اور باقی یہ جو بھی رہتے ہیں دو تین دن رکھ کے باقی میں نے کارگو کر دینا ہے اگر کسی کو فیملی میں چاہیے ہوں گے کوئی پہننا چاہے گو تو میں ان کو دے دوں گی کیونکہ اب اکسان میں اتنا تو میں نے آکے ہی آنا جانا ہوتا نہیں یہاں آفیس میں میں پہن لیتی ہوں تو میرے آج کا لوگ یہ ہی پہنٹ ہوتا ہوں امید کہ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو پلیز don't forget to like share your camera and subscribe to my channel thank you so much for watching ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ